بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ایک بہت ہی عالی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اسے بنائیں کہ آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اور ٹائم فیورٹ ریسپی ہے چکن چرگا یعنی کہ شادیوں پر ہم کھاتے ہیں چرگا بروسٹ کھاتے ہیں گھر پر آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ زبردسہ چرگا بہت آسان ریسپی ہے پوری لاس تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گا اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لینا تو آپ یہ چکن چرگا گھر پر خود بنا پائیں گے اور ہر ایک آپ یہ بہت تعریف کرے گا اس کا ٹیسٹ نا بہت ہی اچھا ہوتا ہے یعنی کہ جو ریسٹرنٹ سے چرگا ملتا ہے اس سے بھی بہتر ٹیسٹ ہے اور آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بنے بہت ہی زیادہ سوفٹ اور جوسی بنانے ہر ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو لاس تک دیکھیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سو لیٹس سٹارٹ جب اس ملائے روانی رہیم دے گی قسم کا اور مزیدار سا چرگا بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے آپ نے لے لینے ہے مرگیاں تو مرگیاں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہیں پوری پوری مرگیاں ہیں دو عدد ہم نے مرگیاں لیا ہے اور اگر وزن دیکھا جائے نا تو اس کا وزنوں کا ڈیڑھ کلو تو یہ پوری پوری ہے اس ہر چیز ساتھ اٹیجر لیکی بھی ہر چیز ٹھیک ہے پوری پوری آپ نے لے لینے ہے ڈیڑھ کلو اس کا وزن ہوگا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں دہان سے دیکھیں گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اگر آپ سکپ کرتے ہیں تو آپ کے سٹیپ میٹس سے ہو جائیں گے اگر آپ نے واقعی میں بنانا ہے تو لاس تک دیکھیں ویڈیو کو تو یہاں پہ سب سے پہلے چکن پہ ہم کٹس لگائیں گے چھوڑی کی مدد سے ٹھیک ہے جی یہاں پہ کٹس لگانے ہیں اور بہت گہرے گہرے آپ نے کٹس لگانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اندر تک کٹس لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سارے کے سارے مسالے اس کے اندر جس بوجھ رہے ہیں اور مسالے دار سا چرگا بن کے تیار ہو اندر تک بے مسالے ہو اندر سے پھیکا نہیں بنے گا اگر آپ ایسے کریں گے نا تو اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو لیک پیس ہے نیچے جو سارا تھائی پیس ہے ہر چیز پہ آپ نے اچھے سے کٹس لگا لینے گی یہ نہیں کہ ہر پارٹ پہ اچھے سے کٹس لگنے چاہیے پوری مرگی پہ آپ نے کٹ لگا لینے لیک پیس ہو سینہ ہو ہر چیز پہ ہم نے لگا لینے تو دیکھیں کٹس ہم نے لگا لینے تو نیکس ٹیک پہ طرف چلیں گے پتیلی میں تھوڑا سا پانی لے لیں تقریباً ہاف پتیلی بھڑ لیں اس پانی میں تقریباً پانچ چمچ نمک شامل کریں تھوڑا سا پانی ہے یہ اور نمک کو اس پانی میں اچھے سے کر لیں مکس اس کے بعد آپ نے دونوں مرگیاں اٹھانی ہے اور ان مرگیوں کو آپ نے اس نمک والے پانی کے اندر ڈبوکے رکھ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک نمک جو ہے یہ اندر تک چلا جائے گا اس کے اندر اور بہت ہی اندر سے بھی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں تو یہ سٹیپ ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں ایک مرگی ہم نے ڈال دی اسی طرح سے ہم دوسری جو ہے وہ بھی اس پہ ڈال دیتے ہیں اور خاص کر جو کٹس ہیں ان کے اندر یہ پانی ضرور جانا چاہیے تو کٹس کیوں کہ ہم نے گہرے گہرے لگائے ہیں اس لئے اندر پانی چلا جائے گا ان دونوں مرگیوں کو آپ نے ایک پتیلی کے اندر رکھ لینا ہے ایک گھنٹے تک چکن کو روم ٹیمپریچر پر آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسری طرف مریری نیشن بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک کلو دہی لی ہم نے ایک کلو دہی لی اس کے اندر شامل کریں گے نمک ایک چمچ لال مرش کا پاوڈر دو چمچ زیرے کا پاوڈر دو چمچ کٹیوی لال مرش ایک چمچ اور حلدی ایک چمچ آپ کو سکرین پہ بھی انگریڈینٹ لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے تو دیکھیں ان سب مسالوں کو اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے لگ بھگ ایک چمچ کالے مرشوں کا پاوڈر اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ بھر کے آپ نے دھنیا پاوڈر ایڈ کر دینا ہے مسالے آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پیچھے کر کے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم لسن درک کا پاوڈر بنایا ہے ہم نے یہ ایک چمچ شامل کریں گے نہیں تو آپ لسن درک کا پیسٹ بھی ایک چمچ جو ہے وہ اس میں شامل کر سکتا ہے اس کے بعد جائے گا اس میں ایک چمچ گرم مسالہ اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اچھے سے مکس اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارے کے سارے مسالے دہی میں اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے اور دوسری طرف ہم ایک زردہ رنگ کا ایک کلر بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے ہم نے مکس کر لیا ہے دوسری طرف آپ نے ایک پیالی میں دو چمچ دہی لینی ہے اور اس کے اندر تقریباً آدھا چمچ زردہ رنگ شامل کر دی رہا ہے جیسے ہم اورنج فوڈ کلر کہتے ہیں نا زردہ رنگ کسی بھی دکان سے آپ کو مل جائے گا یہ آپ نے اس میں آدھا چمچ ڈال کے دہی میں مکس کرنے اور اس مکسٹر کو ہم میرینیشن کے اندر مکس کر دیتے ہیں زردہ رنگ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کلر بہت اچھا آ جاتا ہے ورنہ اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں مکس ہم نے کر لیا آپ نمک تھوڑا سا اور ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو نمک کم پسند ہے تو آپ مت ایڈ کیجئے گا یہاں پہ آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں مرینیشن ہماری ہی تیار ہے اب اس میں بس دو شمش لیمن جوس ایڈ کریں گے یعنی کہ دو ادد لیمون آپ لے کے نہیں چوڑ لیں اور اس سے بہت اچھا اچھا سا کھٹا کھٹا سا چٹ پٹا فلیور آتا ہے تو یہ ضرور ایڈ کیجئے گا دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو نمک والے پانی میں سے ہم نے چکن کو نکال لیا ہے دھونا نہیں ہے بس اس کا پانی اس سے سیپریٹ کر دی رہا ہے اس کو چھنلی پہ ہم نے رکھ دیا تھا سانہ پانی جو ہے وہ اس کا نکل گیا تھا ان دونوں مرگیوں کو ہم ایک بڑے سے برتن میں کھلے سے برتن میں رکھتے تھے اب سب سے پہلے جو مرینیشن ابھی ابھی ہم نے بنائی ہے دہی کی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور خاص طور پر جو اس کے کٹس ہیں اس کے اندر یہ مرینیشن ضرور جانی چاہیے تو کٹس کے اندر ہم اچھے سے کر دیتے ہیں اس کے اندر سینے پہ لیک پیس پہ تھائے پیس پہ ہر جگہ کٹس کے اندر یہ مرینیشن جائے گی اندر تک جزب ہو جائے گی تو اچھے سے ہم لگا دیتے ہیں مرگی پہ پوری طرح بلکل اسے نہلا دی رہا ہے تو دیکھیں ہم نے مرینیشن اس پہ ڈال دی بہت اچھے سے جک کے خوشبو مرینیشن ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ لیک پیس ان کو آپ اس میں باند دینا ہے دھاگے کے مدد سے لیک پیسے ان کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ باند دینا ہے یہ گرہ باند دی جائے آپ ایک دھاگے کے ساتھ اس کی تو دیکھیں گرہ ہم نے لگا دی اس کو اور یہ جو ہے اچھے سے ہو گئے تیار اس پہ ہم نے مرینیشن لگا دی چار گھنٹے کے لیے اس کو آپ چھوڑ دی جائے چار گھنٹے ہو چکے ہیں چکن پہ مرینیشن ہم نے لگا لیے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک پتیلی لیں گے اس کو سٹیم کرنے کے لیے پتیلی میں تھوڑا سا پانی ہلکا سا پانی ایک انچ تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہم نے پانی لیا اس کے اوپر ہم نے رکھ دینا ایک جالی سٹینڈ یا کوئی کوئلہ بھی اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں باول اٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک بڑا سارا برطن جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سراخوں وہ آپ نے رکھ دینے سراخ ہوں کے تو پانی سارا نیچے جائے گا اس طرح ہوتا ہے کام اور جو نیچے سے ہیٹ ہے وہ اوپر آئی گی تو اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے مرگی ایک مرگی ہم نے بھی رکھی ہے وہ اس میں پوری آرہی تھی اور اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں چولے پر ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اب اس کو میں سٹیم کرنے کے لیے تاکہ وہ بالا آج ہے پانی میں اور باقی بیس منٹ ہم نے ہلکی آنچ پر پکایا اور چکن اچھے سے گل چکا ہے پچیس منٹ ٹوٹل ہم نے سٹیم کیا بہت اچھی سے خوشبو آرہی ہے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں اسی طرح دوسری مرگی کو بھی آپ نے اندر سٹیم کر لینا ہے اس کو ہم ایک برطن میں نکال لیتے ہیں یہ زبردس ہی ہماری جو مرگی ہے یہ سٹیم ہو چکی ہے تو یہ زبردس ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی ہمارے پاس لیمن جوز ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے چمج کی مدد سے اندر تک تاکہ چٹ پٹھا سا فلیور آئے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ہم نے لگا دیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم فرائی کر لیتے ہیں گرم گرم تیل میں بہت ایسی میتھڑ ہے گرم گرم تیل میں اس کو آپ نے فرائی کرنے تاکہ گولڈن براؤن سا کلر آجائے وہ بہت اچھا لگتا ہے نا بروسٹ پہ تو دیکھیں اب لگ رہا ہے نا بروسٹ فرائی کرنے کے بعد اس سے کیا ہوگا باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور بہت ہی ڈوسی چکن تیار ہوگا جوسی ہوگا سٹیم کرنے سے اور فرائی کرنے سے باہر سے کرسپی اور اچھا سا کلر آجائے تو دیکھا کتنی چلتی ہے ہم نے زبردس سا بروسٹ رہے یعنی کی چرگہ شادیوں والا دیکھی قسم کا تیار گیا اور بہترین لگ رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اسے ہم نے صرف تین سٹیپ سے بنایا ہے سب سے پہلا آپ کا سٹیپ ہوگا کہ آپ چکن کو میرینیٹ کریں مسالہ لگا کے رکھیں دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے اسے سٹیم کرنا ہے تیسرا سٹیپ فرائی کرنے یعنی کہ میرینیٹ کرنا ہے پھر سٹیم کرنا ہے پھر فرائی کرنا ہے اور پھر ہمارا بروسٹ بہترین سا ریڈی ہو جائے گا بہت ہی سمپل ریسپی ہے مطلب فیل بلکل بھی نہیں ہوں گے اس میں گارنٹی ہے کہ جب بھی بنائیں گے ہر دفعہ بہت اچھا بنائے گا ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا مسالے ہم نے ڈالے اب یہ جو گریرہ باندھی تھی ہم نے لگ پیس پہ سے کھولتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا اس کو ٹیسٹ گارنشنگ ہم نے کر لیا اس کے ساتھ ہم نے لیا ہری چٹی دہی کی جو رائتہ ہوتا ہے گاڑا سا وہ بنایا اور ساتھ کیچپ بنائی ہے تو اس کو ہم اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے کیسا ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا بس یہ دیکھیں زبردست اتنی آسانی سے اتر گیا ہے فل گلاو ہے یہ دیکھیں تگڑی بھوٹی ہے بلکل اندر تک سوٹ یہ دیکھیں جوسی کتنا زیادہ ہے یہ ماشاءاللہ ویڈیو اچھے لگیا تو شیئر لازمی گیجرے گا اس سے کافی بار ہم نے اس بروزٹ کو ٹرائے کیا جو سب سے اتھنٹک ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ بلکل اتھنٹک ریسپی اس کو ٹیسٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنی رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست مطلب کمال ہی ہو گیا مزہ ہی آجائے گا آپ کو کھانے میں بلکل بازاری اس سے بھی اچھا فلیور اس کے اندر آرہے ہیں مصالے اندر تک جزب ہوئے ہوئے ہیں اندر جوسی مطلب جوسی بہت زیادہ ہے اندر سے سوفٹ بہت زیادہ ہے باہر سے بہت کرسپی ہے فرائی کرنے سے بہت کرسپی ہو گیا بہت ہی مزے دار ہے یعنی کہ تو بس مزہ ہی آجائے گا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ آلہ ہے اب ہم تو جا رہے ہیں چکن چرگا کھانے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ ابھی لائک کا بٹن پریس کیجئے اور اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے فیملی اور فرنڈز جو ہیں وہ بھی زبردہ سا چرگا بنائیں ٹھیک ہے تو شیئر لازمی کیجئے گا آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نی ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو جو آپ کو ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہے اسے ابھی کے بھی پریس کریں اور برابر والے گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے ہر نیو آنے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے گا تو اسی طرح کی چٹ پٹی اور مزید آرے سپیس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اسلام علیکم